فی ساحت لیلعلم کننا نلتقی سبب ہونے والے سانہات کی وجہ سے بین الاقوامی شورت رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپرسند کا زلہ گھوٹ کی خیرپور اور سکھر کے دہی علاقے بھی شدید قلت آپ کا شکار ہیں ان علاقوں کی انہی مشکلات کے صد باپ کے لیے حکومتی سطح پر کام کیا جا رہا ہے وہیں خدمت خلق کے جذبے سے سرشار کچھ غیر حکومتی سماجی تنظیمیں بھی اپنی خدمت جذبہ عیسار اور مخیر حضرات کی دی جانے والی امداد کے ذریعے اس مسئلے کے صد باپ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں مصروف عمل ہیں مفتی عبدالوحاب صاحب کی سرپرستی میں امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے والنٹیرز بھی صوبہ سندھ کے قلت آب والے علاقوں میں مسلسل اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں یوں تو مفتی صاحب ایک مذہبی اسکالر ہیں لیکن وہ دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی دکھی انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں آپ اسلام چینل اردو یوکے کے ذریعے اپنے پروگراموں میں اپنے ناظرین بہن بھائیوں سے ان نادار لوگوں کی مدد کے لیے اپیل کرتے ہیں اور یہ ناظرین مفتی صاحب اور ان کے والنٹیرز کی عملی کوششوں اور دیانت دارانہ کابشوں کی وجہ سے ہمیشہ اس اپیل پر دل کھول کر اتیاد دیتے ہیں اور ہزاروں میل دور مشکلات کا شکار اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر کے اپنے رب کو رازی کرنے اور اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے والنٹیرز یہاں مسجدوں، مدرسوں، اسکولوں، قبرستانوں، عام شارہوں اور انتہائی نادار لوگوں کے گھروں پر ہینڈ پمپ لگانے کے کام میں مصروف ہیں اور اب تک گھوٹکی کے علاقوں، اوبارو، رونتی اور گھوٹ اللہ ورائو خیرپور کے علاقوں، گاڑی موری، پریالو اور پیر جو گھوٹ میں اور زلہ سکھر کے مختلف دہی علاقوں میں اب تک سیکڑو ہینڈ پمپ لگا چکے ہیں جن کی وجہ سے مساجد میں نمازیوں کو وضو کرنے اور اسکولوں، مدرسوں اور عام شارہوں پر لوگوں کو اپنی پیاز بجھانے کی آسانیاں محصر آ دیں ہیں قبرستانوں میں اپنے پیاروں کی تتفین کے لیے آنے والوں کو قبروں کی تعمیر کے لیے پانی محصر آ جاتا ہے اور عام گھروں میں لگنے والے ہینڈ پمپ کے ذریعے عام لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات اس پانی سے پوری کر لیتے ہیں لہٰذا ان علاقوں کے نادار لوگوں کے لیے یہ ہینڈ پمپ کسی عظیم نعمت سے کم نہیں ہے اس کے علاوہ زلہ تھرپار کر اور ناروں کے دور دراز دہی علاقوں میں بھی قوان کی تعمیر کا کام چاری ہے اور ان قوان کی تعمیر کی وجہ سے پورے ایک گاؤں کے لوگ پانی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں جو یقیناً عطیہ دینے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے اور قوان کے علاوہ یہاں پانی کو زخیرہ کرنے کا اور کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے لہٰذا یہاں قویں بنا کر ہی انسانوں اور مویشیوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات کا صد باب کیا جا سکتا ہے امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے والنٹیرز ان علاقوں میں جہاں جہاں کوئیں تعمیر کرا دیتے ہیں یا ہینڈ پمپ لگانے کا کام مکمل کر لیتے ہیں مفتی عبدالوحاب صاحب ذاتی طور پر فاصلوں کی دوری اور موسموں کی شدت کو بالائے تاخرک کر ان دور دراز علاقوں میں خود تشریف لے جاتے ہیں اور یہاں کیے گئے کاموں کا ذاتی طور پر مشاہدہ کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں مزید آسانیوں کے لیے دعا فرماتے ہیں اور اس بات کا ذاتی طور پر یقین کرتے ہیں کہ ان کی اپیل پر مخیر حضرات نے جو اتیاد دیئے تھے وہ مکمل طور پر اسی کام پر صرف ہوئے ہیں یا نہیں اور بنائے گئے کونوں اور لگائے گئے ہینڈ پمپوں پر اتیاد دینے والوں کے ناموں کی تختیاں آویزہ کی گئی ہیں یا نہیں مگر مفتی صاحب کے والنٹیرز کا ایسار اور دیانتداری ہمیشہ مفتی صاحب کو ایک نئے جوش اور ولولے سے سرشار کرتی ہے لیکن ان سب کوششوں اور کاوشوں کے باوجود ابھی منزل بہت دور ہے اور آج بھی ان علاقوں کے لاکھوں غریب اور نادار لوگ اس امید پر اپنے شب و روز بسر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کسی نہ کسی دن بہن یا بھائی کی طرف سے دی ہوئی امدادی رقم سے ان کے علاقے میں بھی ہینڈ پمپ لگ جائے گا یا کون تعمیر ہو جائے گا رمضان نبارک کا مقدس مہینہ اس کار خیر کے لیے ایک انتہائی اچھا موقع ہے اور اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب ستر نیکیوں کے برابر کر دیتا ہے اگر کوئی شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کرے اور اگر کوئی شخص فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ستر فرض ادا کیے دراصل حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے یہ ایک انتہائی اچھا موقع ہے اور اس ماہ مقدس کے ایام ہم سے بیداری احساس کا تقاضہ کرتے ہیں اور یقیناً اس ماہ مقدس کے شب و روز ہمیں اس بات کا موقع فرہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مرات میں سے کچھ ان غریب اور نادار لوگوں کی مشکلات پر صرف کر کے اپنی جھولیاں اللہ کی رحمت سے بھر لیں لہٰذا اس وقت جو مسلمان بہن بھائی اس ٹی وی چینل پر پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ نادر موقع ہے کہ وہ قربِ الہی کے لیے نیکی کے اس عمل میں شریک ہو جائیں سندھ کے دہی علاقوں کے غریب اور نادار مسلمانوں کے لیے ایک سو پچاس پاؤنٹ کی انداز سے آپ ایک ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں یا سات سو پاؤنٹ کی انداز سے ایک گاؤں کے لیے کوئن کا انتظام کر سکتے ہیں تاکہ ان غریب اور نادار لوگوں کو بھی پانی جیسی بنیادی سہولت میں سرا سکے یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو اور جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں اپنی صلاحیتوں توانائیوں اور مال کو نیکی کے کاموں پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمآمین فی ساحة لیلعلم کنا نلتقی و الحب والین ـ